بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیکچر دینے لگا ہوں بہت سٹوڈنٹس ہیں جو دور دراز کے ہیں لس بیلہ کے خوزدار کے چترال کے اور وہ اکثر مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں میں فون پہ اور ویٹس ایپ کرتے ہیں کہ سر ڈسکیشن کروایا کریں بچوں سے زیادہ زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے یہ گروپ ڈسکیشن کا فائدہ ہوتا ہے باقی تو ہم نے سٹیڈی کی ہوتی ہے لیکن ڈسکیشن کیسے ہونی چاہیے اس کے عام میں اتنا ایکسپیشن نہیں ہے تو ان کے لئے میں مشورہ یہ ہے کہ ڈسکیشن کے لئے اپنے دوستوں کو جمع کریں جیسے سارے دوست بیٹھیں اور ڈسکیشن کریں گے اس طرح وہ بچے جو اپنے دوستوں کو جمع کر کے ڈسکیشن کرتے ہیں وہ دوسروں سے سبقت لے جاتے ہیں تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے سکول کے اپنے کالیج کے جو بھی ان کا ادار ہے اگر آئرس کنٹری سکول ہے تو آئرس کنٹری سکول کے اگر کالیج میں پڑھتے ہیں یونیسٹی میں پڑھتے ہیں اور فورسز میں اپلائی کیا ہوئے اور اللہ کے کرم سے اگر وہ انیشل کلیر کر چکے ہیں اور آئیس بی تک پہنچ چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی پریکٹس کر کے بھی جائیں ڈسکیشن کی پریکٹس کر کے بھی جائیں اچھی ڈسکیشن وہ ہوتی ہے جو ٹو دی پانٹ ہو اور آپ کی بات میں وزن ہو تو لفظوں کو چناؤں آپ نے اچھا کرنے میں ایک بات دوسری بات یہ آواز آپ نے اتنی اچھی رکھنی ہے کہ سننے والے جتنے سامنین ہیں ان سب تک آواز کلیر پہنچیں اور دوسری بات یہ کہ زومانی لفظ یوز نہیں کرنا زومانی کا کیا مطلب ہے ایسا لفظ جس کے دو مطلب ہو ایسا ورڈ جس کے دو مطلب ہو ایسا جملہ جس کے کئی مطلب نکل سکتے ہیں زومانی دو دو یہ دو سے زیادہ ٹو دی پوائنٹ بو ہوتے ہیں تو بعد آپ نے مختصر کرنی ہے جامع کرنی ہے اور امپریسیف کرنی ہے انسپائر کرنا ہے دوسرے کو انسپائریشن دینی ہے امپریسی نہیں کرنا بلکہ انسپائریشن بھی دینی ہے مارٹیویٹی نہیں کرنا بلکہ مارٹیویٹی نیسٹ اگلا جو درجہ وہ کیا ہوتا ہے انسپائریشن کا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے مارٹیویٹی ایک ہوتا ہے انسپائریشن انسپائریشن اور مارٹیویٹی میں کیا فرق ہے جو انسپائر ہوتا ہے آپ کسی کو ایسا کوئی کام کر لیتے ہیں کی ہے کہ آپ تجھے دوسرا کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام، یہ میں بھی کر سکتا ہوتا ہے وہ سکتا ہوتا ہوتا ہے انسپائریشن فرق ہے انسپائریشن اگلا درجہ مارٹیویٹی نیسٹ اگلی مارٹیویٹی کی بنشتہ سر GOT نہیں ہوتا ہوتا ہے انیسپائریشن ہے اگل نیسٹ گنات زور پالی ہے بلکہ بھی انسپائریشنل بن چکے اس کے پرسنیلٹی ایسے لوگ انسپائر ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں ہم بھی ایسے بن نیشہ ہے اپریس کرنا یہ ہے کہ دوسروں کو انسپائر کر رہے ہیں لوگ آپ سے بہت زیادہ انپریس ہو رہے ہیں متاثر متاثر ہوتے ہیں انسپائریشن جو ہے وہ اگلا اگلا اگلی ڈگری ہے سمجھیں کیسے انپریس ہو جائے آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں ایک دوسرے امپریس ہو رہا ہے کہ چلو یار بڑی بات ہے اس نے یہ گولڈ بیڈل لے لیا ہے ایک پرسنیلٹی ایسی بنا لیں اپنی کہ آپ انسپیریشن دے رہے ہوں کہ آپ کو دیکھ کہ وہ آپ کو فالو کریں آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں اور چینج لائے اس سوچ میں ایسی تبدیل لائے مارٹیویشنل جو سپیکر ہوتا ہے وہ ہو سکتے ہیں وقتی طور پر آپ کی سوچ چینج ہو سکتی ہیں کر سکے لیکن انسپیریشن والا پور زندگی نقش رہتے ہیں آپ کے دماغ کے اوپر جب بھی آپ مثال دیجئے ہیں میں نے اماد صاحبی جو بچے کا ذکر کی ہے تو چھوٹی ایج میں بارہ سال اس کی ایج ہے اور وہ کیا بن چکے انسپیریشنل سپیکر بن چکے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسی سپیچز کریں ایسی گفتگو کریں ایسی ڈسکیشن کریں بہت ہائی لیول کی جو بھی بات کریں جو الفاظ ہے وہ بھی واضح ہونی چاہیے جو آپ کی آواز ہے وہ بھی واضح ہونی چاہیے تاکہ آٹھ بندے اگر بیٹھیں تو آٹھ بندے میں دیکھنے والا کہے کہ نمبر ون پہ یہ ہے اسی طرح جب ٹاسک کرتے ہیں چاہے وہ کمانڈ ٹاسک ہیں یا ٹیبل ٹاسک ہیں جو بھی ٹاسک کرنے ہیں آپ نے آٹھ اٹھ بندے یا بارہ بارہ لڑکوں کا گروپ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ بھی آپ نے ایسے طریقے سے وہاں کرنا ہے کہ جب لکھوائیں جائیں گے پرفارموں پہ کہ کس کی پرفارمس سب سے بیسٹ ہے تو سب آپ کی پرفارمس لیکن تو اس کے لئے کیا کرنا ہے بننا نہیں پڑتا ایک تو ہوتا ہے بناوٹی شخص ہوتا ہے بن کے چلا گیا بن کے چلا گیا ٹرین ہو کے چلا گیا ایک ہوتا ہے واقعی ایسا ہے تو واقعی آپ نے صحیح ہونا ہے اگر سچے انسان واقعی آپ سچے ہیں تو آپ سارے لائک کریں گے اور پریکٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے بھی بہت کام ہے جو یہ وقت گزرے گا ایک ہوتا ہے نصیت زبانی نصیت کرنا ایک ہوتا ہے عملی نصیت ایک ہوتا ہے عملی نصیت زبانی نصیت کرتا ہے مارٹیویشن سپیکر وہ مارٹیویٹ کر رہے ہیں نصیت زبانی ایک ہوتا ہے پریکٹیکل نصیت جو انسپیریشن دے رہے ہیں آپ کو لوگ اس کے کریکٹر سے اس کے کرداز سے اسی شخصیت سازی سے یا اس کی اوورال پرسنلٹی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اس طرح بننا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایسا بندے کو خود ہو جائے پرسنلٹی کو ایسا ڈیویلپ کر لے کہ لوگ لوگوں کو بار برنا کہے کہ ایسا ہونا چاہیے کام ایسا ہونا چاہیے بلکہ عمل کرے تو لوگ اس کو فالو کریں ہمارے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب پروفیسر ڈاکٹر زہور احمد آوان صاحب اللہ انہیں جنت نصیف فرمائے فوت ہو چکے ہیں اور وہ ایسے رائٹر تھے کہ پندرہ سال تک جو مجھے پتا ہے میرے نالج میں پندرہ سال تک ان کا کالم بغیر وقفے کے شائعہ ہوتا تھا آج اخبار میں اور بہت سادہ اور آجی شخصیت تھے لیکن جو ان کی شخصیت تھی جو ان کا کردار تھا بہت ہی اعلیٰ درجہ کا کردار تھا اور کلاس میں سر نے ہمیں کبھی نصیت نہیں کی کبھی نصیت نہیں کی بلکہ ان کی شخصیت سے ہم اتنے متاثر تھے کہ ہم ان کی طرح بننا چاہے تھے کہ کاش کہ ہم بھی ایسے بن جائیں امریکہ سے انہوں نے ہاورڈ یونیسٹی سے پی ایج ڈی کی اور ہاورڈ یونیسٹی میں ان کے نام پہ ایک روڈ بھی ہے سر کے نام پہ ڈاکٹر زہور احمدوان روڈ اتنا انہوں نے اپریشیٹ کی ہے انگریز نے اور بظاہر ان سے ملیں گے بہت سادہ سی شخصیت لیکن ایمانداری کی ایک مثال ہے پھر اللہ تعالی نے ان کو ممبر بنایا پبلک سرکمیشن کا پبلک سرکمیشن پشاور کی ممبر لگے اور اپنا بیٹا ان کا آسانے بیٹھا ہوتا ہے انٹریو لے رہے تھے اپنے بیٹے کو انہوں نے ریجیٹ کر دیا تھا میں نے سر کو کہا یہ اتنی ایمانداری وہ کہتے ہیں بیٹا جو آپ جج بنیں گے تو آپ پتہ چلے گے کہ جج ہونا کتنا مشکل کام ہے انصاف کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور نائنصافی کرنا کتنا مشکل ہے جو ایمان والا شخص ہے اس کے لئے نائنصافی کرنا مشکل ہو جاتا ہے انصاف کرنا ہیسی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اس لئے میں نے کبھی زندگی میں نائنصافی نہیں کی تو میں کیوں اپنے بیٹے کو آگے لاؤں گا انسپیریشن سر نے دی ہمیں ایسی شخصیت ہونی چاہیے تو آج کا ٹاپک کیا ہماری ڈسکیشن پہ آتے ہیں ملٹری کوٹس پاکستان میں ہونی چاہیے یا سیول کوٹس ہونی چاہیے یہ ٹاپک ہے آج کا میں ریپیٹ کرتا ہوں پاکستان میں ملٹری کوٹس ہونی چاہیے یا سیول کوٹس ہونی چاہیے کون سی عدالت ہونی چاہیے سیول عدالت بہتر ہے یا فوجی عدالتیں بہتر ہیں یہ ٹاپک ہے آپ کا تو اس پہ آپ نے ڈسکیشن کرنی ہے اور یہاں جو کہ پریکٹس ہے تو پریکٹس میں آپ انگلیس بھی بول سکتے اور اردو بھی بول سکتے ہیں دونوں کا سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں انگلیس کو زیادہ امپروف کر رہا ہوں تو اچھی بات انگلیس میں کریں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اردو میں اچھا طریقہ سے کسی کو کنونس کر سکتا ہوں تو اردو میں بات کریں ایٹس اپ ٹو یو اردو میں ڈسکیشن ہوتی ہے اوکی سٹارٹ اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال کے مطابق پاکستان میں سیور کورٹ بہتر ہے کہ آرمی کورٹ سے وہ کس منہ پر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے آرمی اور سیور دو یعنی کنیکشن جب آپس میں ہو جاتی ہے تب آپ کی ملک کے لئے یہ بہتر ہوگا اگر آرمی اپنا کام خود ادا کرے جو ان کی ڈیوٹی ہے پور اگزیمپل ان کو اپنے ملک کے دفاع کرنا ہے اگر یہ دفاع کریں اور سیور کورٹ میں جو ہمارے جج ہیں وہ قداعات عزرات ہیں اگر یہ اپنے ڈیوٹی یہاں ادا کرے تو انشاءاللہ سارے پاکستانے عوام کو سارے پاکستانے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے لیں اگر وہ کیا تربنا ہاں بے شک آرمی کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں سیور کورٹ کے اوپر جتے بھی سیور کورٹ ہے اس کے اوپر تاکہ ان کے اوپر ایک خوبصہ ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے ہمارا ہمیں کوئی جج کرنے والا ہے جس کی وجہ سے کیا کہ ہمارے جو سیور کورٹ ہوگے وہ ایک اچھا کام پر فارم کرے گی اور میں نہ رشوت ہوگی نہ یعنی دونمریاں ہوگی جو بھی لوگ آئے گے چاہیے غریب ہو غریب کو اس کا حق ملے گا امیر ہو امیر کو اس کا حق ملے گا یعنی حق کو اس کا حق ملے گا اس وجہ سے میرے خیار کے مطابق اگر ہم پاکستان میں یعنی سیور کورٹ جو ہے اس کو کیا مضبوط بنایا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے ان کے ججز کو کیا حق کو ان کے ججز اچھے یعنی وہ دے گی فیس لیں تو انشانہ ہمارے ملک کے لئے سیور کورٹ بہتر ہے اس کمپیر تو آرمی کو دیکھیں میں آپ سے ایجیل کرتا ہوں اور دیکھتا دیکھا جائے آپ نے بات کی ہے کہ مل دا سیور کورٹ چاہیے میرے خیار کے مطابق سیور کورٹ بہتر ہوں چاہیے میرے بات کی آرمی کو آرمی کوشتی ہونے چاہیے کیونکہ آرمی کوشتی کرتا ہوں آرمی کوشتی کرتا ہوں کورٹاپ بڑھا ہے ہر جج وہ کورپشن کرتا ہے پچھتی پار اگر کچھتی نمی رہے سے تو ایک ججز تھا جس نے پاکستانی برامی شروع کو پلائے کیا تھا تو اس نے مطلب اپنی ویڈیو بیاد اکتر تھا کہ مجھ پہ رشتہ ہمارے نے کورپشن کی یہ ویڈا جو بھی تھا تو کرتے کے چاہے تو میرے لیاز چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے ہمارے واقعی اس میں کوئی بات نہیں ہے ہمارے ججز بھی کیا کرپشن کرتے ہیں ہمارے ویڈا ازران بھی کرپشن دو نمبر کیس لڑتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس آرمی کو چاہیے کہ صرف چیک انڈ بیلنس آرمی آپ کی اتنی تو سہیے اگر آرمی ہی ملک کے حالات ملکی فاتھ کرے گی تو اندر جو مدد موڑ ہوگا اس پر آرمی کو فوکس کرنا ترہا مجھئے کیونکہ آرمی نے ہر جگہ پر فوکس کرتے ہیں آرمی 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 اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی بڑا واقع آتا ہے تو سب سے پہلے آرمی رسپونڈ کر دیئے سو انکو آرڑی زمیداری ازادہ ہے تو اگر ہم اس کو یہ زمیداری دے دے کہ وہ جائنا آرمی 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 پاس آرمی زمیداری ہوتا ہے اگر ہم انکو یہ زمیداری دے دے کہ وہ چیک انڈ بلنس رکھے ہماری ادافت پر تو ان کے ساتھ پیار نہیں اس لئے ہونی تو چاہیے اپنے سیل کوڈ لیکن اس کے اوپر بھی ادارہ ہونا چاہیے جو ان کے چیک انڈ رسپونڈ دیکھ دیکھ میرے بات میرے دیکھ ملک جیسے میدانے وہ آرمی آتی ہے جہاں دیس اللہ آتا ہے آرمی جاتی ہے جہاں کچھ ہوتا ہے آرمی جاتی ہے اگر ہم آرمی کو دے دیں ہم نے کیا کر لگا بھائی آپ دیکھیں آپ کہہ رہے تھے کہ ادارتے ہوں اس پہ چیک انڈ آرمی کاؤں لگا آپ کہہ رہے تو میرے مطابق میرے بات دیکھیں پاکستان جب آسل کیا گیا اس کا نام جمہوری پاکستان کے بیش پر رکھا گیا تو ہم نے اس کے ساتھ کیونکہ جب اگر سارے ادارے کام کرے گے پھر ملک پہ جمہوری اتنا ہوئی ملک میں سیول کورس کی بجائے آجائیں میرے ایک رائے مطابق ملک میں سیول کورس ہونی چاہیے اگر آپ کہتے ہیں کہ سیول کورس کی بجائے آجائیں یہ ملٹری کورس ہے تو پھر اس کے آجائیں ہماری ساری آرمی کی طرف جائے ہماری امام میں بہت سارا جذبہ ہے کام کرنے میں لیکن ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا dependent رکھا گیا اگر ہم independent ہم کس independent رکھا گیا اگر ہمارے مقلاء اور جو بیسکل ججز ہیں اگر وہ independent کام کریں امانداری سے اور سب سے بڑی بات جو آپ نے dependent کی کہے کہ ہمیں کس نے dependent رکھا ہے یہاں پہ آپ کے پاس بہت غریب لوگ کیا کیسے ذات ہیں آپ نے ہمارے یہاں پہ جو سب سے سیول کورٹ میں بڑی بات ہے یہاں پہ رشوت وغیرہ چل جاتے ہیں یہ دوسرے ہمیں سریا میں ہمیں dependent بنا رکھے جس کی وجہ سے غریب لوگ کو انصاف ملت ہے اس وجہ سے میں یہ کہ ہمارے سیول کورٹ ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں بوکا مل جائے کیا ہم ہم اپنے آپ کو اپنے پرزینٹ پر مالک ہیں دنیا پر جتنے بھی ترقیافت ممالک ہیں سارے سیول فورٹ سیول فورٹ سیول فورٹ صحیح ہی انصاف آسانی کے ساتھ صراح ہو کیونکہ وہاں پر کرپس ہیں ہے کرپس 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 انسٹیوشن بنانے چاہیے آج ایک چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے اس کے اوپر صرف ایک ہتارہ جیسے ہمارے نیو ہے نیو جیسے آپ کے باتے میں یہی پہ جواب دینا چاہتا آپ نے کہا جج کو تو ہم سیکھ نہیں کرتے جج کو تو حکومت کرتی جج تیس کرتا ہے بیسرک کوئی سیور تو کہاں اسے لے گئے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں ہونے چاہے یا نہیں ہونے چاہے میں آج ہوں گا کہ سیور خورٹ پہنچے ہے جب کوئی زلطہ آتا ہے پاکستان آرمی کرتے کوئی مشکل آتا ہے پاکستان آرمی فرانٹ پہلیر کرتے کیا بیس پروڑ عوام ہم ایسی ویلی عوام ہیں ہم کوئی کام نہیں کرنے جب صاحب کام اس نے کرنے ہے صاحب کام ہم نہیں کرنے پھر ہم ہمارا پاکستان آرمی کتے ملی کا یہ بھی کیس حیدل کر رہی ایک مثال ہے ہمارا کی سیاہ تک ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی کو اپریشییٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے میں فلرٹس آرہے ہیں آرکھ کوئک ہیں یا جہاں پر بارش وغیرہ ہو رہی ہے جہاں پر غریبوں کو پاکستان آرمی کی ضرورت ہے تو وہاں پر پاکستان آرمی پاٹس پیٹس کر رہی ہے وہاں پر جا رہی ہے جتنا انہوں کا حق عدا ہوتا ہے وہاں حق عدا کر رہی ہے تو میں یہ سمجھ ہوں کہ ہمارے پر پر پاکستان سیول کورٹ دیں گے اور سب سے پہلے ان کا اپنا کریکٹر سیٹ کرنا چاہیے کریکٹر لیس نہیں ہونا چاہیے اگر کریکٹر ٹھیک ہوگا وہ انصاف سے فیصلہ کریں گے تو ہمیں ملٹری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم سیلیلیم کوٹ میں سیول کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں سیول کورٹ ہیں سیول کورٹ مید پاور ہیں کہ وزیراعظم کو ناید کر سکتا ہیں تو اسی طرح پاکستان میں سیول کورٹ ہونے چاہیے ملٹری کورٹ نہیں چاہیے لیکن ملٹری جو ان کا سیول کورٹ کے اوپر جس طرح آئی ایس کچھے کن بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ کرپشن ملٹری پاکستان 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 ملٹری کورٹ چھیک ہیں سیول کورٹ 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 دیکھتے ہیں ذرا بھی انصاف نیاز دی ہر جگہ انصافی ہو رہی ہے جو حریب بندہ ہوتا ہے اس کے مطلب کہ سماعت یہ نہیں ہوتی جیس جاتا ہے وہ پیسی بیتا ہے ججز کو پیسی دیتا ہے فریلان کو وقت اکام نہیں اس کا سلوشن یہ تو نہیں یہ سلوشن مرسی کورٹ مرسی جیکٹ بیلنس ہے وہاں پر سارا شفاو نظام چال رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے باقی سیاد تک ٹھیک ہے لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سیوینیم پورٹ ہیں جس میں سالوں سال چلتے رہتے ہیں اس پر کوئی سلوشن نہیں نکلتا تو میں یہ سمجھ ہوں کہ یہ حل نہیں کہ اس کو پر ملیٹری پورٹ کو خاوی کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے 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 پاکستان آمی کا ان کا جو ورک ہے بیسکیلی وہ بارڈرز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہاں دکھے ہمارے انوارمیٹ سویلین کے اندر ان کی بہت زیادہ انوارمیٹ ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں جب پولیس کے سات لاکھ آم لوگوں 22 کروڑ بندوں کو سنبھال ہیں تو یہ تو impossible ہے اس وجہ سے آپ کو یہ کیا کریں سیول پورٹ کو صحیح کر مینیج کریں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی جو سویلین کی تداد وہ بہت جاتا ہے اور جو ان فرسن سے وہ بہت کم ہے تو اگر یہ بہت کم سویلین کریں نہیں ہے سویلین کریں چاہتا ہوں کہ بڑت کو بڑت 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 جاؤ اگر ہم پی بڑت 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 پی صحیح دیکھیں ایک سیول کوٹس ہے اس میں جو ایک کیس ہوتا ہے وہ تیس سی سالی سی سال تک چل رہا ہوتا ہے آرمی کے جو بھی احمد وہ ہوتا ہے جو بھی احمد وہ ہوتا ہے اگر آرمی ہمارے سیول کوٹس میں آ جائے تو ان کا کام تو یہی ہے ان کے بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے مل کو پروٹیکٹ کرنا اور سیول ہم لوگ ہیں یہاں پر کس کی ہیں ہم اپنی ایک میرے فرمی ہماری نائلی ہے کہ ہم اپنی کونس نہیں سبھال سکتے ہم جسٹس نہیں کر سکتے لوگوں میں اس کے سارے کے ہمیں اب آرمی صرف پڑے گی کہ وہ آ کر جسٹس کرے گی آرمی کی بہت بھی اور بہت زیادہ کام ہوتے ہیں یہی نہیں ہے اور ایک کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک محورہ کو یوز کرو گی کہ جس کا کام اسی کو ساجے مطلب کہ جس کا کام ہوتا ہے اسی پر اچھا لگتا ہے آپ دیکھیں اگر میں اگزامپل یہاں پر رپورٹ کروں مارشلہ کی جب ہمارے ملک میں مارشلہ لگتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہماری آرمی اس میں کتنی ڈیفیکٹی ہے مائنڈ کتنا ان کا کہنا چاہو کہ بائبریٹ ایک ٹائپ کا ہو جاتا ہے کہ وہ ملک کو بھی چلا رہی ہے اور اپنے ملک کی پروٹیکشن بھی کر رہی ہے کس طرح ہو سکتے ہیں تو میرے خلاف میں سیول پورٹ زیادہ بہتر ہے کیونکہ جن ملک نے ترقی کیا جس طرح باب صاحب نے کہا تھا وہاں پر کوئی مارشلہ آنے لگئی ہے وہاں پر کوئی ملٹ ریپورٹس نہیں تھی وہاں پر خود سکتے ہیں لوگ خود جسٹس کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ہماری نائی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک قسم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف رہم نہیں کر سکتے ہیں نہیں آپ دیکھیں ابھی آئیس میں بات کیا ہے کہ جس کا کام اس بھی کو سان جائے اگر میں آپ دیکھیں آرمی کا کام ہے وہ اسے ہٹ کر اپنے بارٹر کے لائے بہت سارے کام کریں مطلب کہ کوئی سلاب آ جائے کوئی کسی کسام کا بیہار سا ہو جائے اپنی فیلس ماشاءاللہ دسکیشن آپ نے کی دسکیشن کے لئے نالج بہت ضروری ہے اس کے لئے اگر آپ ویسے ہوا میں تیر تلواریں چلا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نالج کیسے حاصل کرنا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا بکس کی سٹیڈی کریں ایک تو نیٹ پہ آپ ویڈیو دیکھ کے نالج انکریز کرتے ہیں ضروری نہیں کہ نیٹ کا نالج ٹھیک ہو نیٹ پہ بعض لوگوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہیں جسٹ اپنے چینل کو وہ کرنے کے لئے پرموٹ کرنے کے لئے اپنے چینل کے لئے ویڈیو کی ہوتی ہیں ہر طرح کے بندہ وہ آپ مت دیکھا کریں اگر دیکھنا بھی ہے تو کوئی صحیح چینل دیکھیں جس طرح یہ چینل میں بنا رہا ہوں اپنے میں تریف نہیں کروں گا لیکن ایسے لوگوں ہیں جو اتھنٹک ہوں جو اتھنٹک لوگ ہیں ان کے چینل آپ ضرور دیکھیں دوسری بات بکس بکس ایک تو سیلیبس کی بکس ہیں فرق سٹیڈی سوشل سٹیڈی تیسری جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ جانا ہے سوشل میڈیا پہ جو تفسریں ہیں نا وہ سننے آپ نے جو نیوز چینل ہیں مختلف اس کی میں بات کر رہا ہوں جیو ہے اے آر وائی ہے پی ٹی وی ہے اس طرح سما ہے بول ہے اس طرح کے چینل جتنے اچھے چینل ہیں جس پہ تفسریں کر آئیات ہیں ڈسکیشن کیسے ہونی چیئے بات چینل میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑائی کر دیو تو آپ نے لڑائی وہ والا ڈسکیشن وہاں پہ نہیں کرنی لڑائی والی ایسے چینل بھی ہیں جو ڈسکیشن اپنے کو کرنے کے لیے زیادہ اس کو کرنے کے لیے چینل چنانے کے لیے ایسے بھی چینل بھی ہیں وہ آپ نے سنیں ضرور لیکن آپ نے وہ حرکت نہیں کرنی آپ کی شخصیت سے جرکتا ہوا نظر آئے کہ ایک اچھے انسا سوبر انسان ہے آپ ہی ڈسکیشن سے یہ بات جرکتی ہوئی دکھائی دے کہ یہ انسان ایک ڈیسنٹ انسان ہے یہ افسر ہے اور اس کو افسر ہونا چاہیے افسر بننا چاہیے افسر بننے کے قابل ہے جیسے پہلے میں نے بتایا کہ بنا بنایا افسر چاہیے تو اس سوالے سے آپ نے کوشش کرنی ہے سمجھے یہ بات اور دوسرے کو موقع دینا ہے بات کرنے کا خود دینی آپ نے سنانی جائے بار بار ایک بات ریپیٹ نہیں کرنی زید نہیں کرنی کسی کے ساتھ زیادہ آتوں کو اعلانہ نہیں ہے پاؤں کو نہیں اعلانہ جس طرح آپ اعلانہ ہیں سامنے اس کو کراس لیک نہ بیٹھو کراس لیک نہیں بیٹھا سمجھے آتوں کو نہیں کرنا ڈسکیشن نہیں ادھر وہ دیکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے سب کو دیکھیں سب کسی اتفاق کرنے چیسٹ نمبر کسی پکارنے آپ نے چیسٹ نمبر فلان سے میں اگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں اپنی بات آپ نے بریف اچھی ڈسکیشن کی ہے پہلے سے بہت امپرومنٹ ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پہلے جو ڈسکیشن کی جاتی تھی وہ دیکھ لو ابھی دیکھنے کتنا خود فیل کر رہے ہیں فرق ہے تو باقی جو سننے والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ مشورہ ہے گروپ بنائیں اپنے دوستوں کا آپ کی سکول کے ہوں گے آرسکرنٹ سکول ہے غالج ہے یہ انیورسٹی ہے تو آپ اپنا گروپ بنائیں اور ڈسکیشن کریں جب تا آپ ڈسکیشن نہیں کریں گے آپ کو اپنی صلائیتوں کا پتہ نہیں چلے گا میرے میں یہ صلائیتیں ہیں اس سوالے سے بھی کوشش کرنی ہے لاسٹ میں ہم ریکویسٹ کریں گے اپنے جو سٹوڈنٹ ہیں ازغر علی سے کہ کوئی نئی نات سنائے پہلے جو نات سنائیں ان سے اٹھ کے کوئی اور نات سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ادرات دروش شریف پڑھیں حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاو ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا میری موٹھی میں ہے کیا گر ہو نبی بتلاو ذرا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے پتھر بولا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بڑی لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑی لا الہ الا اللہ یہ دوبارہ سنے اپنی بہن والا ماشاءاللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا کیا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد سلاللہ پڑی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ